1958 میں جو شخص اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اس کی یہ کتاب بھی 1990 میں آ جاتی ہے ہم کتنے اجیانی لوگ ہیں اس لیے دوسروں کو دوش دینے سے زیادہ اپنوں کو دوش دیجئے ان کو دیجئے جو صبح لیسے لے کے شام تک آپ کو پڑھاتے ہیں آپ کو سمجھاتے ہیں گیان دیتے ہیں اوہ 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 گیان کی گنگا بہاتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ بھی جھونٹ کا پرچار کرتے ہیں 1990 میں یہ کتاب چھپی اور آپ مجھے بتائیے کہ کسی نے وہ کتاب بھی نہیں پڑھی جس میں یہ مکار آخیر میں سچ لکھ کے گیا تھا کیونکہ اگرے زندہ رہتے ہوئے لکھ دیتا تو کانگریس کے لوگ اس کو جینے نہیں دیتے اس وقت کانگریس میں تھے بہت سارے راشت وادی تھے اس کو جینے نہیں دیتے جانتا تھا کہ ہماری ستر سال میں جو ہم نے گھٹی پلائی ہے ان مورک سناتنی ہندووں کو سیکنرزم کے نام پہ سوشلزم کے نام پہ جاتی کے نام پہ ستر سال کے بعد اس کی قوم کے لوگ اتنے مضبوط ہوں گے کہ اس دیش کا سناتنی اس دیش کے سمویدھان میں کچھ بھی ہو جائے اتنے ٹکڑوں میں بڑھ چکا ہوگا کہ اس کی ہمت نہیں ہوگی اگر یہ بات میری پتا چل جائے وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے اور وہ ست ثابت ہوئی کہ نبوے میں کتاب چھپی اور یہ ست ثابت سامنے آ گیا ایک بھی راشت وادی کانگریسی نہیں بولا کہ نہرو جی کے بارے میں یہ لکھا آج تو ویر ساور کر نے کیا کہا ہے یہ تو ان کو پتا ہے کہ وہ کتاب میں کیا لکھ کے گئے ہیں ان دلالوں سے پوچھو میں کسی پارٹی کو دوش نہیں دیتا پارٹی میں بھی سناتنی بٹا ہوا ہے چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے وہ سماج وادی ہو چاہے سب ہو ہیں سب سناتنی لیکن کیسا باٹھ کے گئے آپ کو انیس سو نوے میں یہ کتاب چھپ گئی کتاب آ گئی لیکن جو لاچاری بیمانی انیس سو سیتالیس میں کی نہرو جی نے وہ انیس سو بانوے میں بھی ہوئی کھل لم کھلا ہوئی اس مکار فریبی جہادی بھارت کے پہلے مسلمان شکشہ منتری مولانا آزاد کو بھارت میں بھارت رتن دیا گیا انیس سو بانوے میں اس لئے میں نے کہا اس کی کتاب بھی پڑھے اس لئے آپ کو چوراؤں پر بولنا ضروری ہے یہ ڈگری لے کر کے ہم نوکری کر سکتے ہیں نوکری جب ہی ہوگی جب یہ دیش رہے گا اس مول بھاونہ میں دیش رہے گا یہ دیش کیسا دیش ہے کہ دلی کی سڑکوں کے اوپر چند دنگائی بھارت کی سطح و بستہ کے نیچے بیٹھے ہوئے پولس جو بھارت کی رکشہ کرتی ہے اس کو دوڑا دوڑا کے مار رہے ہیں یہ جاہل ہیں یہ معصوم ہیں اس طریقے کے سلوگل لگا لگا کر کے آپ ان جہادیوں کے اوپر ایک چاندی کا برخ لگا رہے ہو انہیں اور مکار بنا رہے ہو انہیں اور طاقت دے رہے ہو مرادباد میں وہ جاہل عورتیں پورے پورے پتھر اٹھا کر کے ہمارے ہندوستان کے پولس والوں پہ کیونکہ انہوں کو معلوم ہے کہ یہ پولس والے نائنٹی نائن پرسنٹ ہندو ہیں وہ پولس کے اوپر نہیں پتھر مار رہے ہیں وہ اس ہندو کے اوپر پتھر مار رہے ہیں جو وردی پہن کر کے اس دیش کو بچا رہا ہے اس لیے یہ چیزیں اب سامنے آئی ہیں آپ اس دیش میں بڑی ڈگری لینے کے بعد بیٹا مجھے بتاؤ کیا کرنے والے ہو اب اس دیش کی استطیع کدھر جا رہی ہے یہ راہت دے کر کے کتنے دن تک چلے گا یہ دیش یہ کپڑوں میں ٹھیکڑے لگا لگا کر کے یہ پیچز لگا لگا کر کے آج یہ سمسیا ہے اس کو چپکاؤ کسی طرح ختم کرو وہیں وہیں چپکاؤ اس کو جڑ سے نشٹ نہ کرو کیونکہ ایسی استطیع کر دیا ہے انہوں نے وہ تو اپنے فلسفے میں کہتے ہیں کہ ہم تو ایسی حالت بری کر دیں گے کہ یہ سرکاریں اپنی ساری طاقت اس ویوسطہ کو بنانے میں لگائیں گی اور ہم اس دیش کی آرتک استطیع ایسی کر دیں گے کہ یہ دیش کبھی اٹھنا پائے اور ہمارے ناجائز منصوبے اتنے طاقتور ہوں گے اسی لئے زفر الاسلام خط لکھ رہا ہے اسلامی دیشوں کو اسی لئے اس کے خلاف کوئی مکار بولی وڈ کا آدمی کھڑا نہیں ہوا بڑے بڑے لبرل کھڑے نہیں ہوئے اور اس کے آنچل پہ تو یہ بھی داغ نہیں لگا سکتے کہ یہ پڑھا لکھا نہیں تھا یہ تو سمویدانی پدھ میں بیٹھا تھا پڑھا پڑھا لکھا تھا میں نے کہا کہ سنکٹ آپ کے گھر میں ہے اور آپ دو سو سال کی پلاننگ منا رہے ہیں کل کس نے دیکھا ہے آج بچے گا تب کل ہوگا یہ مورک بنانے والے لوگوں کے اس میں مت آئیے میں تو ایک بات بہت ساف کہتا ہوں ہندو راشت بنانے کی جنہیں بہت خواہش ہے وہ پہلے ہندو ہونے کا پرچے دیں میں اس لئے ہندو شبد کا پریوں گی نہیں کرتا کیونکہ مجھے کہیں یہ شبد نہیں ملتا سوائے اتحاس کی کتابوں میں میں کہتا ہوں اگر بننا ہے تو سناتنی بنو جس دن بھی اس دیش کا دس سے پچیس پرسنٹ بھارت ونچی جس کے پور جس کے پوروچ سناتنی تھے جس دن بھی سناتنی آپ ہو جائیں گے جنہوں نے تلوار کے زور پہ شلوار پہنی ہے جنہوں نے جزیہ دینے سے بچنے کے لیے دھرم چھوڑ کر مذہب اپنایا ہے چوبیس گھنٹے میں واپس آ جائیں گے ایسے کاموں میں بزی مت ہوئی ہے اپنے آپ کو انرجی مت لگائیے کہ آپ کی پوری جوانی نکل جائے ایک مورتہ پور کام کرنے میں ہے ایسے کاموں میں لگائیے کہ آپ سناتن کے بارے میں جانئے سناتن کے بارے میں بتائیے اپنے لوگوں کے اندر جو انفریٹی کامپلیکس اور کنٹھا ہے اس کو سماپت کریے یہ دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے اور اس کرونا کے بعد جس طریقے کا کل پردان منطری کا بھاشڑ ہوا ہے یہ بات میں نے پندرہ دن پہلے کہی تھی پوری دنیا میں تین آرڈر بدلنے والے ہیں جس کی طرف کھل لم کھلہ کل بھارت کے پردان منطری نے اشارہ کر دیا ہے اس کرونا نے اس دیش کو بھارت کے لوگوں کو سناتنیوں کو سناتنیوں کہہ رہا ہوں میں میں جہادیوں کو نہیں مانتا یہ جہادی اس دیش میں جب تک ہیں جب تک ان کی گنتی پچاس پر سنگی ہو رہی ہے یہ گلے میں ہارٹ ڈال کر فوٹو کھجوانین سے اور ٹیلی ویجن پہ آ کر کے بہت مارڈن بن جانے سے نہیں ہوتے ہیں یہ کسی فلسفی کا حصہ ہے جو چودہ سو سال پہلے لکھ دیا گیا ہے کچھ ماریں گے کچھ پچکاریں گے کچھ غزل سلائیں گے کچھ مزاروں پہ بٹھائیں گے لیکن آپ کو آپ نہیں رہنے دیں گے اس لئے کل پردان منطری نے جو صاف صاف اشارہ کر دیا کہ بھوری دنیا کا ایکنومک آرڈر بدلنے والا ہے اور بھارت دنیا کا سب سے بڑا مارکٹ ہے ایک سو تیس کروڑ لوگ ہیں آپ اپنی پرمپراؤں کی طرف لوٹیے آپ اپنے پرمپراغت بجنس کی طرف لوٹیے نہ تو پلاسٹک سے یہ دیش برباد ہوگا نہ نئے نئے طریقے کے وائرس نکلیں گے اگر سناتن کے لوگ واپس لوٹنے لگے تو مجھے پورا یقین ہے کہ سناتن اسی برمانڈ میں جو بھی کچھ ہے اس کا انتظام منش کے لیے سب کچھ اس میں کیا گیا ہے آپ کو پیڑ کاٹ کر کے پانسو پیپل کے پیڑ کاٹ دیں اور گھر میں ایک ایسی لگا دیں اس سے بڑا کوئی مورک دیکھا ہے ہم نے دھیرے دھیرے سب سمابت کر دیا اس لیے سناتن کی طرف لوٹنے کا آرثک روپ پہ اشارہ کر کے گئے ہیں بھارت کے پردان منتری ان کے ادھبودن میں بہت ساری چیزیں آپ نہیں سمچھوڑ دیجئے صرف اتنا ہی سمجھوڑ اگر کل سے چائے پینے کے لیے کلڑ کا استعمال ہونے لگا تو کلڑ چائنا سے نہیں آئے گا اگر دیوالی پہ لکشمی گڑیش آپ وہ جو کمار بناتا تھا چھوٹا سا اس کا گھر بھی چلتا تھا اس میں ایک اُللاس بھی پیدا ہوتا تھا اور لکشمی گڑیش کی پوجا کے بعد تلسی کے پودے میں رکھنے کے بعد چمے سمیں پہ پانی چڑھاتے چڑھاتے وہ خود مٹی میں مل جاتے تھے نہ کوئی پولوشن تھا نہ کوئی رنگ کی سمسیا تھے ہم اتنے لالچی ہو گئے کہ دو روپے بچانے کے لیے چائنا پلاسٹک کا ہمیں لکشمی گڑیش بیچ رہا ہے ہم نے کب سے یہ پرمپرا پال لی کہ ہم بجلی کے جھالر جگائیں گے اور جھالر وہ سو روپے میں دے گا چائنا تو وہ ہمیں دے گا وہ پلاسٹک بھارت میں سماپت نہیں ہو سکتی وہ بھارت کی مٹی کو نشٹ کر دے گی آپ اپنی بر واپس لوٹیے لیکن میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس کرونا کے بعد بھارت کی راج نتک استطیب بہت زبرزست طریقے سے پورے وش میں ایک مہان رول پلے کرنے والی ہے کیونکہ ہمارے راج نتاؤں نے جو مورکتہ کی تھی کہ جب دنیا نے کہا اور امریکہ نے ہمیں تھالی میں رکھ کے کہا کہ بھارت کو ہم یونائٹیڈ سیکیورٹی کانسل کا میمبر بنانا چاہتے ہیں کہ اس وقت چائنا ڈیموکریٹک نہیں تھا پورا ویسٹ نہیں چاہتا تھا لیکن ایک مورکتہ صاحب تھے یہاں انہیں ویجنری کہہ کے مہان بنایا جاتا ہے ان کے نام کے آگے جھونٹا پندت لگایا جاتا ہے تاکہ کچھ لوگوں کی اس بات کے لیے سنتشتی ہو جائے کہ وہ پندت ہیں ہمارے اب پندت پڑے لکھے آدمی کو کہتے ہیں کوئی مذہبی کوئی دھارمک پد نہیں ہے جو بھی پڑا لکھا ہوگا اسے پندت کہتے تھے انہوں نے کہا نہیں ہم تو غریب دیش ہیں ہم تو ابھی ابھی آئے ہیں ہمیں کسی گھٹ میں شامل نہیں ہونا ہمیں یہ سیکیورٹی کانسل کی سیٹ نہیں چاہیے اگر یہ غلطی بھارت کے مورک پردھان منطری نے اس وقت نہ کیتی ہوتی تو آج پاکستان نام کی چڑھیا سامنے نہیں کھڑے ہوتی ہے لیکن میں پھر بتا رہا ہوں ورڈ پولٹکس بدلنے والی ہے پوری دنیا میں چائنہ جو ننگا ناچ ناچا ہے اس وائرس کے مادیم سے ایکسپوز ہو گیا ہے اس لیے چائنہ کو کمزور کرنا ہر بھارتی کی ذمہ داری ہے اس لیے چائنہ کی چیزوں کو بغیر چلائے بائیکوٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اس لیے پردھان منطری نے کہا لوکل کو اتنا لوکل بنا دو کہ وہ گلوبل دکھنے لگے وہ ہے آرثک استطی راج نتک استطی یہ ہے کہ اس دیش میں جہادی میں کہتا ہوں کہ یہ کرونا نام کی ایک فلم بنائی گئی اس فلم کا پروڈیوسر ہے چائنہ اور اس فلم کا ڈسٹیبیوٹر ہے اسلامی جہادی پوری دنیا میں یہ فلم سفل ہوئی لیکن بھارت میں فلوف ہو گئی ہے دھیان رکھئے گا یہ پھر دوبارہ سے کوشش کریں گے کہ جب بھارت ورڈ پولٹکس میں مضبوط ہو کے ابرے گا جب بھارت کی پوچھ دنیا کے پانچ دس بڑے دیشوں میں آئے گی ہم اندر سے کمزور کریں گی تم پاکستانی باہر سے لڑو ہم اندر سے لڑیں گے اور لگاتار لڑتے رہیں گے لہٰذا ایسا نہ ہو کہ یہ مضبوط ہو جائیں اور مغل جو ہمارے باپ دادے تھے ہم ان کی ناجائز اولادیں ہیں ہمارے پاس یہ سکتہ آنے والی تھی ہندووں نے مل کے ہمیں یہ سکتہ نہیں لینے دی کہیں ہاتھ سے نہ چلی جائے اس لئے وہ پوری طاقت لگائیں گے اس لئے ایک ایک سناتنی کو کنفیوجن پیدا نہیں کرنا ہے اپنے گھر کی رکشہ کرنی ہے اپنے پڑوس کی رکشہ کرنی ہے اپنے محلے کی رکشہ کرنی ہے اس دیش کو توڑنے والے غدار آپ کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کے گھر میں بیٹھیں گے اور آپ کے بچے کو ایک ایسی پرپاٹی پڑھا کے چلے جائیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ کب آپ کے بچے کے ذہن میں وہ زہر گھول گئے اس لئے ان سے آپ کو چوکن نہ رہنا ہے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو تیسرا بدلاؤ ہونا ہے وہ ہے سوسائٹی کا یہ کرونا بھارت کے اتحاس میں نہیں وشو کے اتحاس میں ایک بہت بڑے بدلاؤ لے کے آئی ہے میں نے تین مہین پندرہ دن پہلے جو اپنا باشر اور بنارس کے کچھ بچے جو اے وی وی پی کے تھے میں نے تب بھی دیا تھا تب بھی میں نے یہی بات کہی تھی 20-25 دن پہلے اس وقت سناتنی کسی کنفیوجن میں پڑا تو دنیا دوبارہ چانس نہیں دے گی یہ پرکرتی آپ کو چانس نہیں دے گا یہ گنگا جمنا تہزیب یہ بھائی بھائی سارے دھرم برابر ہیں بھائی چارہ اب نہیں بھائی اب یہ دھرم بھائی تنیوں کی ہے جو سناتن میں وشواس رکھتا ہے وہی بھارتی ہے جو نہیں رکھتا ہے وہ نہیں ہے وہ اپنا ہو پر آیا ہو ہم کو کوئی مطلب نہیں لہٰذا اس کتاب کو ضرور پڑھیں اس مکار کو ضرور پڑھیں کہ اس کو بھارتن دینا پڑا اسی طریقے سے ایک کتاب ہے اٹھ ہوم انڈیا درین سٹیٹمنٹ آف انڈیان مسلم انیس سو چوراسی میں سکھوں کا جو ایک طرفہ قتل عام تھا اس قتل عام میں مسلمانوں نے موں پہ کپڑے باندھ باندھ کر ہندو بن کے جو سکھوں کا نخسل عام کیا اس کے اوپر جو کتاب لکھی ہے وہ بھارت کے ایک ایسے شخص نے لکھی ہے جس کا نانا بھارت کا راشتپتی تھا جس کا پتا بھارت کے کئی راجوں کا گورنڈر تھا کیندریا منتری تھا وہ آج بھی موجود ہے سپریم کورٹ میں بہت بڑا وکیل ہے بھارت کا قانون منتری بھی رہا ہے کومرس منسٹر بھی رہا ہے اور اس کا نام ہے سلمان خشید اور اس کتاب کو جواب پڑھیں گے تو وہ کہتا ہے کہ انیس سو چوراسی میں جب سکھوں کی حتیہ ہندو کر رہے تھے تو مسلمان بہت خوش تھا اور وہ اس لیے خوش تھا کہ یہ وہی سکھ اور ہندو تھے جنہوں نے انیس سو سیتالیس میں مسلمانوں کو مل کے مارا تھا ایسی مکار اور شیطانی سوچ رکھنے والا آدمی آزاد بھارت میں بھارت کا لاؤ منسٹر بن جاتا ہے ہم کچھ نہیں کر پاتے اس کتاب کو پڑھئے گا ایک کتاب ہمارے دوست ویویق اگنی ہوتری جی نے لکھی ہے جن کے بارے میں میں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی فلم بنائی ہے تاشکند فائل وہ اب کشمیر فائل بنانے جا رہے ہیں سب سے مدد لے رہے ہیں روز اچھے اچھے لوگوں سے بات کراتے ہیں روز میرے ٹچ میں رہتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں میں نے کہا میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں پچیس سال کے پترکارتہ کے بعد استیفہ دے کر کے اب میں کچھ کر رہا ہوں میں آپ کے بارے میں جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو بتاؤں گا ان کی ایک بہترین کتاب ہے اس کتاب کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں یہ کتاب کالج اور انورسٹیز میں ضرور پڑھائی جانی چاہیے جہاں یہ کتاب پہنچے گی وہاں یہ اربن نقسل نام کے لوگ جو ہیں نہیں پہنچیں گے جنہیں میں اربن ٹیررسٹ کہتا ہوں اربن نقسل ٹیررسٹ کہتا ہوں اس اربن نقسل کتاب کو لکھا ہے ویویک اگنی ہوتری نے اسے بھی پڑھئے گا ایک دوسری کتاب ہے بوس اور گاندھی who got india her freedom یہ کتاب میجر جنرل جی ڈی بکشی نے لکھی ہے ایک اسی سال کے بزر کو جب آپ ٹیلی ویجن پہ دیکھتے ہیں وہ سناتن کے لیے لڑتا ہے اس دیش کی سیکیورٹی کے لیے لڑتا ہے اس دیش میں جہادیوں کی خلاب بولتا ہے اسلام ایک آتنگوات کے خلاب بولتا ہے کشمیر میں جہاد ہو رہا ہے اس کے خلاب بولتا ہے اس کو بھی بڑی تھریٹ اور گالی آتی ہیں اس سے مدر یہ ہے یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کتاب کو پڑھ لیجئے گا اور ایک کتاب ہے جس کا ذکر ایک امریکن سائنٹس نے کیا ہے اس کتاب کا نام ہے یہ آج جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ وہی ہے یہ مذہب کی لڑائی نہیں ہے یہ دو مذہبوں پہ ہے ہی نہیں ہم مذہب نہیں ہیں بھائی ہم مذہب نہیں ہیں ہماری تمہاری کوئی تلنا نہیں ہو سکتی ہاں یہ سنسکرتی یہ سب بتاؤں کی لڑائی ضرور ہے دو کلیش آف سیولائزیشن اینڈ ڈ 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 یہ امریکن سائنٹس ہیں سیمول پی ہنٹنگن ہنٹنگن اس کتاب کو اس لیے پڑھئے یہ کافی سمیں پہلے لکھی گئی ہے تب بتا نہیں تھا کہ کورونا آئے گا ری میکن ڈ 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 شروع ہو گیا ہے اس میں آپ کو بڑی بھومی کا نبانی ہے اس لیے اس کے علاوہ بھی ایک اور کتاب لکھی ہے یہ کتاب بہت خوبصورت ہے your prime minister is dead by anuj dhar our moon has blood clots by rahul pandita india from karzan to nehru and after by durga das durga das جو تھے وہ بھارت کے ایک بڑے اخبار کے executive edit تھے press club of india کے founder president تھے my frozen turbulence in kashmir یہ جگ موہن جی ہیں اگر بھارت کی دھرتی پر کشمیر سمسیا کی ایک ایک بات کوئی جانتا ہے اگر کوئی ہے وہ آدمی مجھے فقر ہے اس بات کا کہ میری ہزاروں ان سے میٹنگیں ہوئیں ہزاروں بار میں ان سے ملا ہزاروں تتھ جاننے کو ملے اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ان کی یہ کتاب جو آئی اس کا باروہ latest edition آیا جب میں اس کتاب کو لے کے ان کے پاس پہنچا وہ بانوے سال کی عمر کے ہیں پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اب رہ رہے ہیں طبیعت بہتر نہیں رہتی ابھی بھی جیوی تھے وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کتاب کی اوپر اپنے سائن کیے وہ کتاب میرے پاس ہے اس کتاب کو آپ پڑھ لیں تو کشمیر کی سمسیہ کی باریکیاں آپ کو سمجھ آ جائیں گی جو کوئی بتاتا نہیں ہے کتاب کا نام ہے My Frozen Turbulence in Jammu and Kashmir ایک کتاب ہے جو امریکہ میں بیٹھ کر کے بہت بڑا کام کر رہے ہیں ان کا نام ہے راجی ملوترا اور اس کتاب کا نام ہے Breaking India اور ایک کتاب اور ہے جس کو لکھنے والے جیویت ہیں جس کا ذکر میں نے کئی بار اپنے باشنوں میں کیا ہے اس کتاب کا نام ہے One Life is Not Enough آپ تو راجستان کے ہیں وہ بھی آپ کی راجستان کی دھرتی کا بہت بڑا بہادر لیڈر ہے میں نجی طور پر ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میں نجی طور پر ان سے میری اچھی بات چیت ہے ان کا نام ہے Cover Networking انہی نے کتاب لکھی ہے اس کا پیج نمبر 42 اور 142 ضرور پڑھئے گا بہت تتھ آپ کو ملیں گے اور یہ جو سڑک پہ گھومتے ہوئے لوگ ہیں جو آپ کو کارنر کرنا چاہتے ہیں اس کتاب کے ترکوں سے آپ ان کو بے زبان کر سکتے ہیں اسی لئے ایک اور کتاب ہے کشمیر کے اوپر لکھی گئی ہے 1947 میں Revival Virgin of History بائی پریم شنکر جھا اس کتاب میں بہت خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اور ایک کتاب اور بتاتا ہوں یہ ویدیشی نے لکھی ہے کتاب کتاب بہت مہت کون ہے کتاب کا نام ہے Keeping the Jewel in the Crown The British Betrayal to India Walter Reed کی کتاب ہے اس کتاب کو پڑھنے سے بھارت ویبھاجن کے لیے Lord Cliff Lord Red Cliff جو آئے تھے انہوں نے اپنی بارے میں بتایا ہے کیسے ہندوستان کے اندر نہروجی نے کہا کہ آپ اس کام کو جلدی سے ایک مہینے میں کر دیجئے جبکہ انہوں نے کہا یہ کام تین سال سے پہلے نہیں ہوتا بھارت ویبھاجن کا کام انہیں سوپا گیا تھا وہ یہاں سے بار آگست کو چلے گئے انہوں نے کہا کہ اتحاس مجھے معاف نہیں کرے گا اس کام کو کم سے کم تین سال چاہیے تھے لیکن بھارت میں ستہ کے دلالوں کو چاہیے تھا کہ جلدی سے بھارت کا ویبھاجن کی روپ ریکہ کھج جائے اور سچ بات یہ ہے کہ پندر آگست کو جب آپ جلدی کے اندر جھنڈا پھیرا رہے تھے اس وقت بھارت کے بارڈر کا پتہ نہیں تھا میری صرف ونطی اتنی ہے میں لطا کو لطا کی ٹیم کو ان کے پروار کو ماتا پتا کو ان کے بھائیوں کو بہنوں کو جنہوں نے لطا کو ایک بہادر لڑکی بنایا ان کا آشیروات لطا کو اور طاقت دے گا میں سب سے بات کہوں گا یہ بات نہ اتحاس سے سمبندت ہے نہ کسی ساہت سے سمبندت ہے اپنے ماں کے جس نے پیر چھوے اپنے پتا کا جس نے سمبان کیا انہی کو دنیا سمبان دے دیا ہے ماں اگر آپ کے جیویت ہے اور آپ اس کے پیر چھوتے ہیں اپنا ماں تھا اس کے پیروں سے لگاتے ہیں تو آپ پشبین بن سکتے ہیں وہ اتنی انرجی اور اتنی طاقت دے گی کہ کسی سے ڈرو گے نہیں اس طاقت کو پہچانو پیسہ کما کر کے امریکہ بھاگے جانے سے اپنی ماں اور اپنے پتا کو وردر آشرم میں سب سے زیادہ ہندو سناتن پریبار بھیج رہا ہے یہ کیسا آپ نے نیم بنایا ہے یہ کونسا آدھونک وکاس آپ نے کیا ہے کہ جس ماں نے آپ کو نو مہینے پیٹ میں رکھ کر آپ کو جنم دیا آپ کو پالا آپ کو بڑا کیا اس ماں کو آپ کسی وردہ آشرم میں چھوڑ کر کے سو کیسے لیتے ہیں نیند کیسے آ جاتی آپ کو آپ کا زمین آپ کو نہیں کچھوڑتا آپ چند ڈالر بھیج دیتے ہیں آپ کے ڈالر کے لیے آپ کی ماں نے آپ کو پیدا نہیں کیا تھا وشوے جہاں بھی کھڑے ہوں گے دنیا کا اگر کوئی ست ہے اگر ست ہے اس کے علاوہ سب وشواز ہے ست صرف ایک ہے ماں اور یہ اس لیے ست ہے ماں ہے تو ماں ہی سچائی ہے اس سے بڑا سچ کوئی ہو ہی نہیں سکتا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو میری ماں ہے اسی نے آپ کو جنم جنم دیا ہے دنیا میں اگر کوئی وشواز نام کی چیز ہے جسے ہم کہیں وشواز ہے اور ایک شبد بڑی آپ سارٹیفکٹ نہیں مانگتے ڈین میں جو کچھ ہوں اپنی ماں کے گھر رہا ہوں بہت ورد ہیں یہ انہی کا پرتاب ہے کہ میں اتنا سب کچھ کرنے کے بعد سب کچھ چھوڑنے کے بعد آج سب کچھ وہ کہہ رہا ہوں جو لوگ نہیں کہتے میرے اندر ڈر نام کا کوئی ذرا سب دور دور تک بھی کوئی element نہیں ہے اور اگر بہادر نہیں ہوگے تو سچ نہیں بولوگے بہادر لوگ دنیا میں دھوکے سے مارے گئے ہمیشہ دھیان رکھئے اور انہیں کسی نے سامنے سے نہیں مارا انہیں یا تو اپنوں نے زہر دیا یا اپنوں نے مل کے سودا کر لیا بہادر کبھی بھی دشمن سے نہیں ہارا اپنوں سے ہارا ہے اپنوں سے ڈر ہے آپ ہمیشہ 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 نہیں گھبا کھار ہمیشہ سب کو سوہ ہمیشہ پاکا